سٹوڈینٹس آج ہمارے پاس ٹاپک ہے اپلیکیشن آف ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی جو ہمارے پاس اپلیکیشن ہیں اس کے استعمالات ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکٹنگ پریزم ہے کہ پریزم کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکٹنگ ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس پریزم ہے کیا چیز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل پریزم استعمال کیا جاتا ہے توٹر انٹرنیلی ریفلیکٹنگ کے لیے اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے پریزم ہے اس کی ہمارے پاس فائیو سرفیسز ہوتی ہیں کتنی سرفیسز ہوتی ہیں پانچ سرفیسز ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتی ہیں تھری ریکٹنگلز ہوتی ہیں جبکہ دو اس کے اندر ٹرائنگلز ہوتی ہیں ریکٹنگلز بطلب یہ فیس یہ فیس اور یہ اس کی جو فیسز ہیں وہ ہمارے پاس اس کے ریکٹنگل ہوتی ہیں یہ والا جو فرنڈ فیس اور اس کا بیک سائیڈ ہمارے پاس اس کے کیا ہوتا ہے اندہ فارم آف ٹرائنگل ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کس کا بنا ہوتا ہے گلاس کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہوتا ہے گلاس پریزم کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں گلاس پریزم ہے اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو ہے رائٹ ٹرائنگل ہمارے پاس رائٹ انگل پریزم لیا جاتا ہے کیا لیا جاتا ہے رائٹ اینگل پریزم کیا استعمال کرتے ہیں رائٹ اینگل پریزم کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر ریفلیکشن ہوتی ہے ایٹ نائنٹی ڈگری اور ون ایٹی ڈگری کی اوپر ہمارے پاس رائٹ اینگل پریزم اگر لیا جائے اس کے اوپر بیم اپ لائٹ کو فعل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ریفلیکشن ہوتی ہے نائنٹی ڈگری اور ون ایٹی ڈگری کی اوپر ہوتی ہے ہمارے پاس بائی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہو جاتی ہے کہیں پہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری ہے اور کہیں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری ہوتا ہے اب اس کا استعمال کرتے ہیں such as جو ہمارے پاس استعمال کی جاتی ہیں وہ کس کے اندر ہوتا ہے کیمراز کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد بائنیکیولرز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کو پیریسکوپ اور ٹیلیسکوپ کے اندر بھی کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس اس کا جو استعمال ہے پیریسکوپ اور ٹیلیسکوپ ایٹی سی کے اندر ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ریفلیکٹنگ پریزم اور ریفلیکٹنگ پریزم کون سے ہوتے ہیں رائٹ اینگلڈ پریزم استعمال کرتے ہیں کس کے اندر کیمرے کے اندر بھی ہوتا ہے بائنیکیولرز کے اندر بھی ہوتا ہے پیریسکوپ کے اندر بھی ہوتا ہے اور ٹیلیسکوپ کے اندر بھی ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم سمپلی دیکھیں کہ ہمارے پاس رائٹ اینگل پریزم ہے کیا چیز ہے رائٹ اینگل پریزم ہے میں اس کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کروں تو یہ میرے پاس کیا ہے رائٹ اینگل پریزم ہے اب اس کی اوپر اگر ہمارے پاس بیم آف لائٹ آکے کیا کرتا ہے سٹائک کرتا ہے کس کے اوپر اس کی پرپینڈیکلر سرفیس کی اوپر کس کے اوپر پرپینڈیکلر سرفیس سٹائک اے فیس آن پریزم پرپنڈیکولرلی اس کے اوپر پرپنڈیکولرلی آکے سٹائک کرتا ہے کسی قسم کی دیوییشن نہیں ہوتی وہ کیا ہو جاتی ہیں سیدھی پاس ہو جاتی ہیں جب وہ اس کے ہیپوٹینیس پلیس کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہیں وہاں سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں کہ کس اینگل کے ساتھ یہاں پر ٹکراری ہیں آکے وہ ہمارے پاس اس کا اینگل آف انسیڈنس ہے اور اینگل آف انسیڈنس ہمارے پاس کتنا ہے 45 ڈیگری ہے اس کا بھی ہمارے پاس کتنا ہے اینگل آف انسیڈنس اور وہ بھی ہمارے پاس کتنے اینگل کے اوپر آ رہی ہے 45 ڈیگری کے اوپر آ رہی ہے مطلب کہ ہمارے پاس دو ریز لی ہیں کہ بیم آف لائٹ انسیڈنس کر رہی ہیں کہ اس کے اوپر پریزم کی جو پرپنڈیکولرلی فیس ہے اس کے اوپر without any deviation وہ جاتے کہ اس کے ہپوٹینیس کے ساتھ سٹرائی کرتی ہے کس انگل کے ساتھ 45 ڈگری کے ساتھ یہاں سے light rays جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں reflect ہو جاتی ہیں کیا ہوتی ہیں reflect back ہو جاتی ہیں کس انگل کے ساتھ reflect ہو رہی ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جس انگل کے ساتھ وہ یہاں سے نکل رہی ہے وہ انگل ہمارے پاس اس کا کون سا ہے 90 ڈگری انگل ہے یہاں پہ ہمیں clear ہو گیا ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ right angle prism کا استعمال کرتے ہیں 90 or 180 ڈگری کے اوپر reflection کرنے کے لئے تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو beam of light اس کے اوپر fall out ہو رہا تھا وہ کتنی انگل کے اوپر ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس 45 ڈگری کے اوپر strike کر رہا ہے اور نکل کس انگل کے ساتھ reflection جو ہے وہ کس کی اوپر آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ beam تھا ہمارے پاس A اور B کا اور جہاں پہ ہمارے پاس جو reflection آ رہی ہے وہ ہمارے پاس میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ A ڈیش اور B ڈیش کے ساتھ آ رہی ہے یہ ہمارے پاس A ہے تو A ڈیش ہے پہلے ہمارے پاس B ہے تو کیا لکھ رہے ہیں ہم اس کو B ڈیش کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس کی totally reflecting by prism in glass prism کے اندر کس کے اندر ہے glass prism کے اندر یہ ہمارے پاس ہو گیا glass prism یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس جو critical angle ہوتا ہے for glass کے لئے critical angle for glass ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے 42 degree جبکہ ہمارے پاس angle of incidence وہ کتنے angle پہ آ رہا ہے angle of incidence وہ 45 degree کے اوپر یہاں پہ condition آ رہی ہے کہ ہمارے پاس angle of incidence بڑا ہے کسی سے critical angle کے اندر اس condition کے اندر total internal reflection کے اندر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس اگر angle of incidence critical angle سے بڑا ہو جائے تو ہمارے پاس اس کا جو کیا ہے total internal reflection ہوتی ہے کہ ہمارے پاس glass کا جو critical angle ہے وہ 42 degree ہے جبکہ angle of incidence ہمارے پاس کتنا آ رہا ہے 45 degree کا آ رہا ہے it means کہ ہمارے پاس angle of incidence critical angle of glass سے کیا ہے بڑا ہے تو ساری کی ساری light rays کیا ہو گئی ہیں reflect ہو گئی اگر ہم اس کو دیکھیں پیری سکوپ کے اندر کس کے اندر دیکھیں پیری سکوپ کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس وہ کیسی ہے ہمارے پاس ایک pipe shape یہ اگر ہمارے پاس consider کر لیتا ہوں کہ ادھر سے میرے پاس کیا آ رہی ہے اس کا beam of light فال کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کے اندر prism کو adjust کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر جو light ray ہے کس point کے اوپر آ کے پڑھ رہی ہو اس کے perpendicular face کے اوپر جیسے ہی وہ perpendicular face کے اوپر آ کے پڑھتی ہے وہاں سے وہ reflect ہو جاتی ہے کس طرح سے 90 degree کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس incident تھی یہاں سے جو reflect back ہو رہی ہے اس کا جو angle ہے وہ کتنا ہو رہا ہے 90 degree کا reflection آ رہا ہے اب یہاں پہ جب آ کے ٹکراتی ہے تو اس کے سامنے ہمارے پاس جو prism ہے وہ کیسے رکھا ہوا ہے وہ prism ہمارے پاس اس shape کے اندر ہے ایسے رکھنا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا جب light ادھر آ کے ٹکراتی ہے تو یہاں سے light کیا ہو جاتی ہے reflect back ہو جاتی ہے ادھر اس point کے اوپر بھی ہمارے پاس جو angle بن رہا ہے وہ کتنا بن رہا ہے 90 degree کا بن رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ light incident کو جو ہمارے پاس کسی بھی source سے in ہو رہی تھی وہ ہمارے پاس prism کے ساتھ کرانے کے بعد 90 degree کے اوپر reflect ہو رہی ہے پھر آگے دوسرا glass prism رکھا ہوا ہے یہاں پہ بات کی ہے ہم نے پیریسکوپ کی پیریسکوپ کے اندر ہمارے پاس دو prisms کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو reflection ہے وہ کتنے angle پہ ہے 180 degree پہ اگر ہم اس کے لیے ایسا prism استعمال کرتے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس یہ prism ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح سے مطلب کہ ہمارے پاس prism کی اس طرح سے shape ہے اور وہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کے اوپر کیا کر رہی ہیں light incident کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں اس کے اوپر light incident کر رہی ہیں کس angle کے ساتھ کر رہی ہیں وہ 45 degree کے ساتھ کتنا angle ہے یہاں پہ angle of incidence 45 degree ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس angle of incidence کتنا ہے 45 degree ہے یہاں سے reflect ہونے کے بعد وہ اس surface کے اوپر کیا کرتی ہیں hit کرتی ہیں کتنے angle کے ساتھ 90 degree کے اوپر کتنے angle کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس جو angle بن رہا ہے وہ ہمارے پاس اس کا angle جو ہے وہ 90 degree کا ہے کتنے degree کا ہے 90 پھر جہاں سے وہ ریفلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ٹکرانے کے بعد وہ لائٹ ریکیا کرتی ہیں اس طرح سے ریفلیکٹ بیک کرتی ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو انگل بنتا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے نائنٹی ڈگری کا ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لائٹ کی ریفلیکشن ہو رہی ہے وہ کتنے انگل کے اوپر ہو رہی ہے پہلے یہاں سے آکر نیچے نائنٹی ڈگری گئی یہاں سے پھر وہ ادھر جا رہی ہے وہاں پہ بھی ہمارے پاس انگل کتنا بن رہا ہے نائنٹی ڈگری نائنٹی اور نائنٹی دونوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنا ہوتا ہے وان نیٹی ڈگری کا ہوتا ہے اب ہمارے پاس اس کی سیکنڈ پاپرٹی ہے ہمارے پاس آپٹیکل فائبر آپٹیکل فائبر کیا ہے کیا ہوتا ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن is used in فائبر آپٹیکس which has number of advanced یا number of advantages in telecommunication system کہ اس کو ہم استعمال کرتی ہیں for the purpose of communi کیشن purpose کے لیے بس کا کیا کریا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس فائبر آپٹیکس یا آپٹیکل فائبر جو ہیں وہ ہوتے کیا چیز ہیں آپٹیک کنسسٹ آف جو ہمارے پاس ہیں فائبر آپٹیکس کنسسٹ کرتی ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے بال جو ہیں اس کا ہیئر سائز تھریڈ آف گلاس ہوتے ہیں ہیئر سائز آف تھریڈ آف گلاس آر پلاسٹیک کہ ہمارے پاس گلاس یا پلاسٹیک کے بال کے سائز کا ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں وہ سائز رکھتے ہیں جس کے اندر سے لائٹ کیا کرتی ہے پاس آور ہوتی ہے جس کے اندر سے لائٹ کیا کرتی ہے پاس ہوتی ہے دا انر پارٹ آف دا فائبر آپٹکس پتلا میں یہاں پہ اگر کنسٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں بناتی ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک فائبر آپٹکس ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس فائبر آپٹکس کنسیڈر کر لیتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو سائز ہے اس کا کتنا ہے ہیئر سائز کا ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس کا جو انٹرنل پورشن ہے اس انٹرنل پورشن کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا کور کا نام دیتے ہیں مطلب کہ یہ والی جو لائن ہے وہ اس کی کیا کہلاتی ہے کور کہلاتی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو آٹر کرو شیلز فارم کی اندر کی اندر ہے اس کا شیپ ہے یہ شیلز سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی کلیڈنگ ہے کیا چیز ہے اس کی کلیڈنگ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کور ہیں ریفریکٹیو انڈکس ہوتی ہے جبکہ کلیڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے لو ریفریکٹیو انڈکس کی بنی ہوتی ہے مطلب کہ ہمارے پاس اس کا جو کرٹیکل انگل کہہ لیں وہ ہمارے پاس کور کا زیادہ ہوتا ہے اور کلیڈنگ کا کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کلیڈنگ کے لئے ریفریکٹیو انڈکس لکھا ہوا وہ ہمارے پاس اس کے انڈ برابر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 1.39 کے برابر جبکہ کلیڈنگ کے لئے جو لکھا ہوا جو کلیڈنگ کا ریفریکٹیو انڈکس ہے انڈ کی قیمت ہے وہ ہمارے پاس 1.52 ہے وہ کتنی رکھی ہے 1.25 رکھی اب جیسے ہی لائٹ ہمارے پاس کلیڈنگ اس کے کور کے ساتھ آکے کیا کرتی ہے انسیڈنگ کرتی ہے اس کے وہ وہ کیا جاتی ہے اس پوینڈ کے اوپر انگل آف انسیڈنگ جو بناتی ہے وہ انگل آف انسیڈنگ جو ہے وہ اس کے کلیڈنگ کے کریٹیکل انگل سے کیا ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس لائٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے ریفلیکٹ بیک ہو کے ایسے اس کے اندر کیا کرتی ہے ملٹیپل ریفلیکشن کرتی ہے اور یہاں سے وہ کیا ہو جاتی ہے باہر نکل جاتی ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو کور تھی وہ ہارلی ریفلیکٹیو انڈکس کی ہے جبکہ کلیڈنگ جو ہے وہ لو ریفلیکٹیو انڈکس کی ہے مطلب کہ ہمارے پاس اس کے اندر جو ریفلیکٹنگ سرفیس ہے وہ ہمارے پاس core کی زیادہ ہے kleiding کی کیا ہے کم ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو light ray ہے وہ اس طرح سے angle کے اوپر آکے angle of incidence کیا kleiding کے اوپر ٹکراتی ہے وہاں سے reflection کر کے وہ ہمارے پاس دوبارہ اس core کی جانب آتی ہے core سے دوبارہ kleiding کے اوپر اس طرح سے ہمارے پاس light ray جو ہے وہ یہاں سے travel کرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے اس کے اندر جو light ray ہے یا ہم کہہ لیں کہ لائٹ سیگنل جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں مینی کلومیٹرز آف ڈیسٹنس کہ وہ بہت زیادہ کافی زیادہ کلومیٹر کے فاصلے تاکہ لائٹ سیگنلز کو کیا کر لیتے ہیں ٹریول کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیو بائی ڈیو ٹو سمال لائس آف انرجی کا بہت کم زیادہ کیے بغیر بہت کم زیادہ کیے ہوئے وہ ہمارے پاس کئی کلومیٹرز تاک وہ کیا کر سکتی ہیں ٹریول کر سکتی ہیں اب اگر ہم ان پاکستان کے اندر دیکھیں ان پاکستان کے اندر دیکھیں فائبر آپٹکس کا استعمال تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹیلی فون اور ایڈوانس ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کے اندر استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس فائبر آپٹکس ہمارے پاس کمیونکیشن سسٹم کے اندر دیکھیں ایڈوانس ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کے اندر ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ہی ٹائم کے اندر تھوزنڈ آف کالز ہوتی ہیں بہت زیادہ مقدار کے اندر کالز ہوتی ہیں اس کو ہم ریسیو کر سکتے ہیں ہم سن سکتے ہیں کتنی کالز ہیں تھوزنڈ آف کون کالز کیا ہیں تھوزنڈ آف کون کالز تو ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں تھوزنڈ آف کالز ہیں وہ سن سکتے ہیں اس کے اندر کسی ایک چیز کی مداخلت کیے بغیر ہم جو ایک ہی وقت کے اندر کیا کر سکتے ہیں ہزاروں کال جو ہیں تھوزنڈ آف کال جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہ تھی ہمارے پاس اس کی دو اپلیکیشن کہ ہمارے پاس ٹوٹلی انٹرنل ریفلیکٹنگ پریزم کے اندر کس طرح سے ہوتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس آپٹیکل فائبرز کے اندر کس طرح سے ٹوٹلی انٹرنل ریفلیکشن ہوتی ہے فائبر آپٹیکس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں سائز ہوتا ہے ہمارے پاس ہیر سائز تریڈز ہوتی ہیں جس کے اندر میں نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کور ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا پائے جاتی ہیں کلیڈنگ پائے جاتی ہیں کلیڈنگ کے لیے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں لو ریفریکٹیو انڈیکس رکھی جاتی ہے جہاں ہوتی ہیں جبکہ کور جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ہائی ریفریکٹیو انڈیکس ہوتی ہیں جیسے ہی لائٹ ریز آکے کور سے انسیڈنٹ کر کے اندر ان ہوتی ہیں وہاں پہ ریفلیکشن کا فینامینا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کرتی ہوئی لائٹ جتنی یہاں سے ان ہو رہی تھی اتنی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے باہر آؤٹ ہو جاتی ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپیک اپلیکشن آپ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اوکے بیٹا اللہ حافظ